شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخِ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ناظرین اکرام السلام علیکم تسلیم احمد صاوری حاضر خدمت ہے محرم الحرام کی خصوصی نشریات ہمارے ہیں حسین کے ساتھ ناظرین اکرام لفظ اپنی اثر انگیزی رکھتے ہیں اپنا ایک تاثر رکھتے ہیں اپنی ایک توقیر رکھتے ہیں جملے اثر انداز ہوتے ہیں اور جملہ لفظ کس نے ادا کیا ہے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے جتنا بڑا آدمی ہوگا اس کے جملے اس کے الفاظ اتنے توقیر کے حامل ہوں گے اتنی اہمیت کے حامل ہوں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جس معاشرے میں مبوس فرمایا وہ عرب کہلاتا تھا اور اپنے علم پر اپنی فصاحت اور بلاغت پر اسے بڑا ناز تھا بڑا فخر تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ افسح العرب گویا فصیح و بلیغ معاشرے میں بھی وہ ہستی کہ جن سے بڑا فصیح اور بلیغ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے اور امام علی مقام نے بھی آغوش لبوت میں تربیت پائی ہے اور الفاظ کی توقیر لفظ کو کس انداز میں کس وقت ادا کرنا ہے یہ امام علی مقام سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ جنہوں نے لفظ کی اثر پزیری کو اور خطاب جملوں کی ادائی کو امام علی مقام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہو مولا کائنات سے سیکھا ہو سیدہ کائنات سے سیکھا ہو اور پھر اس پورے سفر میں کربلا کے سفر میں اور پھر شہادت تک امام علی مقام کے خطبات اور ثانی زہرہ کے جو کا جو خطبہ ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے ان خطبات کا اثر کیا ہے اور اہمیت کیا ہے تاریخی طور پر یہ ہمارا موضوع ہوگا آج کا ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز سکولر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب ڈاکٹر سلام علیکم بہت شکریہ آپ تشریف لائے ممتاز سکولر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر سید حسن رزوی صاحب رزوی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لائے اور ممتاز عالم دین ہے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب سلام علیکم محمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر سب پہلے تو یہ خطبہ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور امام علی مقام نے جو مدینہ سے روانگی کے وقت مدینہ منورہ سے جو خطبہ دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے بعد حمد و صلات کے بھائی صابری صاحب خطبہ دیا کیوں جاتا ہے تاکہ جو دوسری جانب نہ سمجھ ہے وہ کچھ بات سمجھ لیں بات کنبی ہو جائے بات پہنچ جائے اور جو سماجی نفسیات کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ذہنی تبدیلی اور معاشرتی تبدیلی کے لیے جو کمیونکیشن سکلز ہیں اور جو سماجی ہنرمندی ہے اس میں الفاظ کا چناؤ اور لہجے کا وہ انداز جس سے دوسرا شخص متاثر ہو کر اپنی رائے سے ہٹ جائے وہ خطبہ کہلاتا ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر علوم کا ماہر کون ہو سکتا ہے جس کے والد کی تربیت حضور نے کی ہو جس نے سب سے زیادہ احادیث کو یاد کیا ہو سب سے زیادہ حضور سے سوالات پوچھے ہو اور حضور نے سب سے زیادہ سوالات مولا کرنات مولا علی سے پوچھے ہو تو اس کے بعد اب علم انا مدینہ علم والیوں بابو ہا کہ جو مصداق ہے گھرانہ اس سے بڑھ کر اب خطبے کا مستحق کون ہے یہ تو سرنامہ کلام میں اس لیے میں گفتو کر رہا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے اب یزید ایک ایسا فرد ہے جو مدینہ پر حکمرانی چاہتا ہے اور مدینہ انکساری چاہتا ہے اب استعزاد کو دور کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کے ضرورت ہے جس کا نام ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب حسین کا حق کیا ہے کہ وہ معاشرے کے رہنمائی کرے تو معاشرے میں سب سے پہلے مخاطبت اہل مدینہ سے ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انور سے اجازت ہے پھر اپنے گھر والوں سے مشورہ پھر وہ مخاطبت ثانی جو معاشرے سے ہے مدینہ منورہ میں کہ اپنے آپ کو شناخت کروانا اور پھر وہ فرد جو ولد بن اضبا جس طریقے سے مخاطب ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے گورنر کہ بیعت کر لو اور اس کے جواز میں کہتے ہیں کہ بیعت رات کے اندھیروں میں نہیں ہوتی یہ بھی خدبے کا حصہ ہے اور گفتگو میں آپ نے جو طرز عمل اختیار کیا کہیں جاریت شہدت تک نظر نہیں آتی ایسی صورت میں جب ہر کا سامنا ہوتا ہے تو جو باقعدہ مخاطبت ہے مدینہ کے گورنر کے بعد خدبے کی صورت میں ہر سے ہوتی ہے اور ہر کو دو خدبات دیئے ہیں دونوں میں اس نے نماز پڑھی ہے اور وہاں پر جو اس کی ذہنی تبدیلی ہر کی آئی ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو ذہنی تبدیلی ہر میں آئی ہے وہ اسی بات پر آئی ہے کہ اس نے خدبے کے اثر کو دل پر لیا صحیح ڈاکس اب امام علی مقام جب کوفے کے لیے روانہ ہوئے تو وہ اس کی اہمیت سے واقع تھے کہ میں اب نکل رہا ہوں اور یہ تاریخ لکھی جائے گی اور اس سفر کی بھی اہمیت ہے اور یہاں پر جو ایک ایک جملہ آدھا کیا جائے گا وہ تاریخ میں لکھا جائے گا امام اس سے واقع تھے اہلِ کوفہ کی بے وفائی کا بھی علم ہو چکا تھا جو اہلِ کوفہ سے جو آپ کا خطاب ہے سفر کرتے ہوئے اس میں کن موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے آپ نے اسے پوچھا تھا کہ مدینہ میں آپ نے کیا فکر آیا مدینہ میں جی اب حضرت امیر معویہ تشریف لائے ہیں جزید کی بیعت لینے کے لئے اس وقت پوری سلطرت ان کی مستحقم ہو چکی تھی اس وقت سب نے خاموشی اختیار کی جی امام حسین علیہ السلام نے اس وقت مسئلِ نبویہ کے اندر حضرت امیر معویہ کے سامنے یہ فرمایا کہ تم نے صحابی کو چھوڑ کر تابعی کو خلافت کے لئے مقرر کیا اس لئے کہ تمہارے مشیر غلط قسم کے ناقابل بھروسہ لوگ ہیں جی بے ایمان لوگ ہیں وہ اکثر بددیانت ہیں تم نے نیک لوگوں کو چھوڑ کر ایک بالکل فاسق و فاجر شخص کو جنابِ رسولِ خدا کا خلیفہ مقرر کر دیا جس کا رتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ظالم تو دنیا کے مدین اوٹے گا وہ ظالم یعنی یزی وہ تو دنیا کے مدین اوٹے گا اور تم آخرت میں تواہ و برباز ہو جاؤ جی اِنَّا حَذَا لَهُوَا خَسْرَادُ الْمُبِينَ قرآن کی آیت پڑھی کہ یہ کھلا ہوا لُسْحَان تم نے ایک ظالم آدمی کو فاسق و فاجر آدمی کو حق کی مقرر کیا ہے تم نے اتنا بڑا آپ نے ان کے سامنے کہا یعنی یدید کے باپ کے سامنے جس نے مقرر کیا تھا اس کے بعد جس وقت آپ کوفے کی بات پڑھا رہے ہیں جب کوفے تشریف لائیں آپ تو آپ نے پہلا خطبہ دیا ہے وہ یہ دیا جو آمنہ سامنہ ہوا ہے خوج کا حر بھی اس میں حر کا لشکر تھا اور بھی کوفے والے تھے سمتایا نینو حضب اللہ ہم اللہ کا لشکر ہیں اللہ و اترات رسول اللہ اور رسول خدا کی اولاد ہیں و اہل بیت تیبیر التحریم ہم رسول خدا کے اہل بیت ہیں پاک و پاکی جا و اہد السقلین اللہ جعلنا رسول اللہ ثانی الکتاب ہم وہ دو قیمتی چیزیں ہیں جس کو رسول خدا نے چھوڑا ہے آپ کی حضیر امی تارکن فیقم السقلین میں تم میں دو قیمتی چیزیں بھاری چیزیں چھوڑے چھوڑے جاتا ہوں کتاب اللہ و اتراتی اہل بیت بے شک اللہ کی کتاب بیری اترات و اہل بیت بے شک جب تک تو ان دونوں سے تعلق کام رکھو گے کبھی گمرانی ہوگا بے شک و انہم اللہ یہ دونوں کبھی لگنی ہوں گے حتی یہاں تک کہ حوض اکثر پر میرے پاس آئیں بے شک تو ہم ان میں سے ایک ہیں اور فرمایا وہ کتاب جس میں ہر چیز کی تصدیل ہے ہمیں حضور نے کتاب کے ساتھ چھوڑا ہے کتاب وہ ہے جس میں ہر چیز کی تصدیل ہے و المعبیل علیرہ فی تصدیل ہی اور ہم پر لازم ہے ہماری اطاعت جو ہے وہ فرض کی گئی ہے ٹھیک کیونکہ ہماری اطاعت رسول خدا کی اطاعت کے ساتھ فرض کی گئی ہے خدا نے فرمایا اتیو اللہ و اتیو رسول و اولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو حکم دینے کے اہل ہیں ٹھیک وہ کام نہیں جو اہل ہیں وہ علماء ہیں وہ صالحین ہیں وہ نیک لوگ ہیں جو قرآن کو جانتے ہیں حجیز کو جانتے ہیں وہ حکم دینے کے اہل ہیں ٹھیک اور اس میں سب سے افضل جو ہیں وہ ہم اہلیں بیٹھیں کیونکہ ہم کو تو قرآن کے ساتھ چھوڑا گیا ہے ٹھیک ہے یادہ خبردار کہ شیطان کے کہنے پر کان نہ جھرنا فَإِنَّهُ لَكُمْ أَدُومُ مُبِينَ وہ تمہارا کھلا ہوا دشبت بے شک بے شک مفتی صاحب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یعنی ایک لیڈر یہ انداز اپنائے کہ اس کے ماننے والے جان دینے تک پر راضی ہو جائیں اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے ہور کا جس طرف ڈاکس صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہور میں ایسی تبدیلی آئی کیا ایسی گفتگو کی کہ اور پھر جو امام نے شب آشور چراغ بند کر دیئے اور کہا کہ چلے جاؤ آگے سے جو رییکشن آیا ہے وہ تو تاریخ کا حصہ ہے امام نے کس حکمت سے فرمایا کہ جو جانا چاہے وہ چاہے اور وہ جملے کیا تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِخَمْسَةُ مُتْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاطِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ بہت شکریہ عربی کا ایک مقولہ ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرَا بعض بیان جادو ہوا کرتے ہیں جبکہ زبان و بیان کا اسلوب بھی حاصل ہو اور لہجہ بھی ایسا ہو کہ جب آواز کو بلند کرنا ہے بلند ہو جہاں پس کرنا ہے پس کرنا ہو اور الفاظ ایسے منتخب کیے جائیں جو حالات کو اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے تشکیل پائیں اور وہی الفاظ جب سانے والے کے قلب کی طرف وارد ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت کو تبدیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا اس کی سب سے بڑی بھی سال قرآن پاک ہے اللہ تعالی نے جو کلام کو نادل فرمایا اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں اور اس کے بعد ہمیں وہ خطبات نظر آتے ہیں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے خلافہ ہیں یعنی خلافہ راشدین ہیں اور صحابہ اکرام علیہ مردمان نے ان میں بڑے بڑے خطیب ہوئے اور خاص طور پر جب یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کر رہے ہیں تو دہاری کے خطابت تو ان کے گھر کی ہے اس دھر کے علاوہ خطابت کہاں آپ کا نظر آتی ہے اب صحول عرب کا گھرانہ ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے حضرت امام حسن کی خطابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی یا اس کے علاوہ اگر آپ کی دیکھئے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطابتیں اور پھر حضرت امام زین العابدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابت بھی اور آپ کی دعائیں بھی باقیدہ وہ کتاب پوری موجود ہے جس میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعائیں کی ہیں کہ عاشق کی دعا کیا ہوتی ہے ایک مظلوم کی دعا کیا ہوتی ہے تو یہ اس طرح کی مختلف دعائیں جو آپ سے منخلے ہیں وہ کتاب بڑی مشہور ہے پڑھنا چاہیے ہمیں تو یہ میں ارس کر رہا ہوں کہ کہاں کس وقت کیا بات کرنی ہے کہنی ہے یہ ایک لیڈر کو سمجھونی چاہیے ایک بڑے کو سمجھونی چاہیے ایک باپ کو سمجھونی چاہیے شیخ کو سمجھونی چاہیے تو اب بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کیا ہم کریں تو آپ نے مدینہ منورہ سے روانگی کے ساتھ اور واقعہ کرب و بلات تک یعنی یوم عشور جو آپ نے خدبات ارشاد فرمائے چودہ مقامات ہے ایسے جہاں آپ نے خدبات ارشاد فرمائے ان چودہ مقامات میں ایک مماثلت ہم دیکھتے ہیں تمام خدبات کے اندر وہ ایک بات جو آپ بار میں ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھے پہچان لو میں روئے زمین پر تمہیں نبی کا آخر نواز ہوں ہر خدبے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہم ہی وہ ہیں کہ جن کے گھر پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو نادل فرمایا تیسی بات جو ہر خدبے میں آپ کو قومن نظر آتی وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین ہمارے گھر سے ہی روانہ ہوا ہے چوتھی بات جو قومن نظر آتی وہ یہ ہے کہ میں خدبات کیوں دے رہا ہوں مجھے پتا ہے تم مجھے جانتے ہو مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے جانتے ہو کہ میں خانوادہ رسالت سے ہوں لیکن یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت میں تم یہ نہ کہہ سکو مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا تمام خدبات میں یہ چار باتیں جب آپ متعلق کریں گے قومن نظر آئیں گی آپ نے اپنا تعروف کروایا حالانکہ لوگ آپ کو جانتے تھے اپنے گھر کا تعروف کروایا حالانکہ لوگ جانتے تھے اپنے دین کا تعروف کروایا حالانکہ لوگ جانتے تھے اور آخر اطماع میں حجت فرمایا ہر خدبے میں آپ نے کہ مجھے پہچان لو یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے معلوم ہے تم مجھے جانتے ہو لیکن یہ سب کے سامنے اس لیے کہنا ہو تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ قیامت کے دن ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا یا ہم کسی عام شخص سے برسرے پیکار ہو گئے اب آپ اس طرف آجائیے کہ جو آپ نے اشارت فرمایا کہ چراغ گل کر دیا گیا اور کہا کہ چلے جائیے یہاں سے تو ایک تو ان کی جان اساری ہے لیکن امام حسین نضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو جانتے تھے کہ کوئی جائے گا نہیں امام حسین جانتے تھے اس بات کو کوئی جائے گا نہیں بعد میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ گوئے کہ ان کے ساتھ چلے گئے تو مجبوراں لوگوں کو لڑنا پڑ گیا مجبوراں شامل ہونا پڑ گیا امام حسین نے اس بات کو بھی ختم فرما دیا اتمام حجت کہ بھئی کوئی زبردستی کسی پہ نہ تھی یہ تو وہ لوگیں جو جان اساری کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لئے حادث اجازت دی تھی اور قیامت تک کے لئے حسین کا ساتھ دینے والے جو ہیں ان کے ناموں میں ان کا نام لکھا جائے گا تاریخ کے اندر یہ ہوتا ہے کتنے شہید ہو گئے کتنے جو ہے وہ رہ گئے کیا ہو گئے کیا نہیں ہوا کبھی نام ملتے ہیں کبھی نہیں مل پاتے آج کے دور میں تو جدید ترین طریقہ ہے کہ نام مل جاتے لیکن اس وقت کوئی تاریخ لکھنے والا نہیں تھا لیکن کس نے جان قربان کی ہے ان کے نام بھی موجود ہے اور سامنے جو بدبخت ہیں ان کے نام بھی موجود ہے یعنی حسینی لشکر بھی پوری آب اطاب کے ساتھ موجود ہے اور یدیدی لشکر بھی تباہی اور بربادی کے ساتھ لعنت کے طوق کے ساتھ آج ہمارے سامنے موجود ہے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے دیکھتے رہیے ہمارے ہیں حسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین کربلا کوئی فسانانا فسو ہے یوں ہے کربلا کوئی فسانانا فسو ہے یوں ہے یہ تو ایک موزہ کنفا یکو ہے یوں ہے وہ میرے دل سے بھی گزرتی ہے کوئی نہر فرات میرے دل سے بھی گزرتی ہے کوئی نہر فرات میری آنکھوں میں جو یہ موجہ خون ہے یوں ہے میرے دل سے بھی گزرتی ہے کوئی نہر فرات میری آنکھوں میں جو یہ موجہ خون ہے یوں ہے اور ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا کہیں ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا کہیں تو نے پوچھا تھا نمی آنکھ میں کیوں ہے یوں ہے ذکر آیا تھا ابھی حضرت زینب کا کہیں تو نے پوچھا تھا نمی آنکھ میں کیوں ہے یوں ہے اور قیمت خلد ہے ایک عشقِ عضائِ شبیر قیمتِ خُلد ہے ایک عشقِ عضائِ شبیر اب کوئی لاکھ یہ کہتا رہے یوں ہے یوں ہے قبر میں ہوگی زیارت مجھے مولا کی عقیل موت جو میرے لیے وجہ سکون ہے یوں ہے قبر میں ہوگی زیارت مجھے مولا کی عقیل موت جو میرے لیے وجہ سکون ہے یوں ہے کربلا کوئی فسانہ نہ فسو ہے یوں ہے یہ تو ایک موزہ کنفا یکو ہے یوں ہے ڈاکس اب آخری چند مہات کیا فرماتے ہیں جو شبِ آشور جو خطبہ امامِ علی مقام نے دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے کس انداز سے اس کو دیکھ رہے ہیں تاریخی اہمیت کا حامل ہے وہ خطبہ اصل میں میں پھر ایک بات پرسکرتا چلوں کہ چونکہ سرکار کے الفاظ امانت ہے اس لئے میں اس میں آمیزش نہیں چاہتا اور جو سرکار نے اپنے کرم سے ہمیں آج کے دور میں وہ خطبہ حجت الودہ وہ بھی ہمارے لئے امانت اور یہ کربلا کا خطبہ یہ بھی ہمارے لئے امانت اور وہ قرآن و حکمت کی باتیں وہ بھی ہمارے لئے امانت تو یہ ساری قربانیاں اس گھرانے نے اور تربیت کے ادارے قائم کیے وہ ہمارے لئے یہ کیے ورنہ آج کے جو بے کردار معاشرہ ہے جو درس حسینی سے سبق حاصل نہیں کرتا مو پھیر رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس نے حسین کے لال کی قربانی کو بھی گروی رکھوا دیا اور اپنے کردار کو بھی یزید اور نمروز سے بڑتر ثابت کیا آج کے معاشرے میں آج کے بات کر رہا ہوں جس میں ہم حسینیت کی بات کرتے ہیں قرآن کی بات کرتے ہیں حکمت کی بات کرتے ہیں عدل کی بات کرتے ہیں تقوی کی بات کرتے ہیں اور کون و ماس صادقین کے درس دیتے ہیں دن بر لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کربلا کے الفاظ جس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد کس خوبصورت پیرائے میں فرمایا کہ لوگو تم جیس رسول کا کلمہ پڑتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی تو اے یزیدیو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدا شہید و بصیر کو کیا جواب دوگے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھاؤگے بے وفاؤ تم نے مجھے خطوط لکھ کر یہاں بلائے اور جب میں یہاں آگیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی ظالم ہو تم نے میرے بیٹوں بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں ترپایا چمن زہرہ کے ایک ایک پھول کو کارڈ ڈالا میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا اب میرے خون کے پیاسے ہو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ویران کرنے والوں کل قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دوگے اور میں کون ہوں کس کا نواسہ ہوں میرے والد کون ہے اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں میں انہی فاطمت و زہرہ کا فرزند ہوں کہ جن کے پلسرات پر گزرتے وقت عرش سے ندہ کی جائے گی اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو اپنی آنکھیں بند کر لو کیونکہ خاتون جنت ستر ہزار ہوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں اوہ حیاء سے آری لوگو اب بھی وقت ہے شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگی نہ کرو کیا کلمات ہیں یہ اس کے بعد کیا کسی کو ضرورت ہے کہ کوئی وہ فلسفہ شہادت پر حسین پر اور حسینیت پر میں عقیدہ کی بات ہی نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ کسی کی محراث نہیں ہے میں تو عقیدت کی بات کر رہا ہوں بہت خوب اور اس عقیدت میں جب حسین کی محبت کی محراب سجا لوگے نا تو کل قیامت کے دن یہ سجدہ وسیلے کے ذریعے قبول ہوگا بے شک ورنہ یہ سجدے لوٹا دیے جائیں گے بے شک کیونکہ رب کو عبادت کی نہیں اخلاص سے عبادت کی ضرورت ہے لوگ سب اس میں جی جی بلکل آپ نے اس کے بعد یہ بات نے فرمائی جو آپ نے اشارت فرمائی اس کے بعد آپ نے قرآن مجید سے سجدار کیا آپ نے وہ آیات آپ اطلاع فرمائیں کہ جو اہل بیت رسول کی شان میں ہوتی ہیں تم سے میں کوئی عجرت نہیں مانگتا اپنی محنتوں کی کہ میرے قرآن بدانوں سے محبت کرو کیا یہ تم نے آیات جانتے ہو کہ یہ ہماری شان میں ہوتی ہے سب نے کہا ہاں پھر آپ نے آیات اتھیر پڑھی کہ اللہ ارادہ کیا ہے تم اہل بیت کو ہر قسم کے اجازت سے پاک رکھے اور ایسا پاک رکھے جو حق ہے پاک رہنے کا تم نے یہ آیات سنی ہے یہ ہماری آیات شان میں اتری ہے سب نے کہا کہ ہاں اتری ہے آیات موعدت پڑھی اور اس کے بعد آیات تطہیر پڑھی آیات مباہلہ پڑھی اور کئی آیاتیں پڑھی اس کے باوجود بھی یہ سب اقرار کرنے کے باوجود کہ ہاں اور یہاں تکار میں آیات تم اصحاب رسول سے پوچھو عرص ابن مالک سے پوچھو عبدالعیب اصحابہ مطابعہ کے نام لی ان سے آپ پوچھو کیا حضور نے نہیں فرمایا کیا حضور نے نہیں فرمایا خدا محبت کرتا ہے اس شخص سے جو حضور سے محبت کرتا ہے حضور کرشاہ دے ابن دیشریف کے حدیث ہے ہم نے دیکھئے کہ یہ آپ نے حدیثیں کوٹ کی آیات کوٹ کی اس کو حضرت صلی اللہ کیا کہ میں جو آیا ہوں یہاں پر خود سے نہیں آیا ہوں آپ نے وہ تمام خطوط کے جو تھے بڑھیاں بڑھیاں کی بڑھیاں نکال کے دکھائیں یہ خطوط میرے پاس آیا ہے میں تمہارے بڑھائنے پر آیا ہوں میں عمروز معروف کرنے کے لیے آیا ہوں میں یہ ملکر کے لیے آیا ہوں حضور کرنے کے آیا ہوں تم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے بڑھائنے پر آیا ہے اور پھر اس کا آخری تو انتہا کر دیں آپ نے کہا اگر تم نہیں چاہتے کہ میں مجھ سے حضور کرنا تم مجھے پسند نہیں کرتے میں واپس بندیر جانے کو تیار ہوں ٹھیک میں مجھے کوئی لڑائی سرو کار رہی ہے ہدایت جبر سے نہیں ہوتی خود اللہ جبر نہیں کرتا اپنے بندوں پر وہ کہتا ہے ہم نے تمہیں حتراستہ دکھا دیا آپ چاہے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ چاہے انکار کرنے والے بن جاؤ جب اللہ جبر نہیں کرتا تو میں تو اللہ کی طرح سے اللہ کا نائب ہوں میں کیسے جبر کر سکتا ہوں تم نہیں جاتے تم جانے کو تیار ٹھیک مگر اس کے موجود بھی انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو یدید کی بیعت کرنی پڑے یہ وہ مقام تھا جہاں آپ نے کہا یدید وہ ہے جنہیں حلال کو حرام اور پھر آپ نے رسول اللہ رب کی حدیث بیان کی میرے نانا نے فرمایا ہے کوئی کا کسی ایسے ظالم حکمران کو دیکھے کہ جو حلال کو حرام کر رہا ہو اور جبر کے ساتھ امت کر رہا ہو ظلم و جور کر رہا ہو اور پھر بھی اس کے خلاف نہ عمل سے کوئی کام ہاتھ اٹھائے نہ ہاتھ اٹھائے اس کے خلاف نہ زبان تو قیمت میں اللہ اس آدمی کو اسی ظالم حکمران کے ساتھ جہنم بحث میں پیرے گا بے شک بے شک مفتی صاحب آخر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے وہ تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے کیا کہتے ہیں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت ظاہرے کے کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ جو اس قافلے کو آگے لے کر کے چلتا کیونکہ حضرت امام زینب عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بھی ہیں اور اس وقت بیماری کے عالم میں ہیں آپ سے صحیح طور پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار دمش مہنچتی ہیں وہاں پر آپ کا کوفے کا خدبہ مشہور ہے اور دربار یزید میں جو آپ نے خدبہ ارشاعت فرم وہی موجود ہیں اور وہاں بھی تقریباً وہی باتیں آپ کو دہراتی وہ نظراتی جو عدد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں آیات تطہیر کا ذکر وہاں پر ہے آیت مباحلہ کا ذکر وہاں پر ہے قل اللہ اصنکم علیہ اجرن کا ذکر وہاں پر ہے اور جو قرابت داری اور جو نسبت نبی مقرم علیہ السلام سے اس نسبت کا ذکر وہاں پر کیا جا رہا ہے اور یہ ساری باتیں وہاں پر بار بار کی جا رہی ہیں کہ جس نوازے کو حضور کے تم نے شہید کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا دن مر جائے گا اللہ کا دن ختم ہو جائے گا آج تم ہمارے ساتھ اگر اس طرح کی ظلم و بربریت کا معاملہ کر رہے ہو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پر کوئی لعنت کرنے والا نہیں ہوگا کیا تم نے کوئی اچھا کام کیا ہے یعنی اس اس انداز سے آپ نے اس خطبے میں اشارت فرمایا باتیں اور ایک بات جو خاص طور پر اس خطبے کے اندر بہت زیادہ مجھے اپیل کرتی ہے وہ بات کیا ہے کہ اب قیامت تک نام یاد رکھا جائے گا اب قیامت تک نام یاد رکھا جائے گا کہ کس نے ظلم کیا ہے یعنی ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے یہ وہ جملہ ہے کہ جس جملے نے اس ساری کیفیت کو بدل کے رکھ دیا وہاں پر یعنی آج تم یہ کہتو کہ تمہارے حکم سے کچھ نہیں ہوا حکم دینے والے تم قاسد بھیجنے والے تم بیعت دینے والے تم ظلم و جبر کرنے والے تم ساری فوجوں کو رست فرام کرنے والے تم اور اب یہ لکھا جائے گا کہ ظالم کون تھا مظلوم کون تھا اور حق اور فتح اور شاکست کو تبدیل کرنے کا جو ایک سارا معاملہ ہے وہ آپ کو ان خطبات کے ذریعے وہاں پر نظر آتا ہے یعنی ایک خاتون کہ جس نے اپنے بیٹوں کو بھی وہاں پہ شہید کروا دیا اپنے بھائی کی مجید کو بھی دیکھا اپنے بھتیجوں کی علاشوں کو بھی دیکھا دگر مجاہدین کو بھی دیکھا اب گھر کی عورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں بچے چھوٹے ان کے ساتھ ہیں ابام ظلم عابدین بھی ساتھ ہیں اس کیفیت میں کسی عورت کا کھڑے ہو کر اس سارے معاملے میں خطبہ دینا یقین مانی یہ انہی کا شہوہ تھا انہی کی شان تھی کہ جن کو ہم ثانی زہر آدھے بے شک زرہ بے کبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے بے شک ناظرین اکرام ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بے دار پہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بے دار پہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین ناظرین اکرام اگر یہ واقعہ کربلا بپا نہ ہوتا تو حق و باطل کا فرق بٹ جاتا حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی دین کی تعلیمات تو ہوتی لیکن تعلیمات پر عمل جس کما حق ہو ہو جس طرح تقاضہ ہے اس طرح باقی نہ رہتا امام علی مقام نے امت کو یہ سکھایا کہ حق کی پہچان کرو باطل کی پہچان کرو اور حق کا راستہ اختیار کرو خواہ تمہیں اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے ناظرین اکرام یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مالک جنت ہیں جو جنت کے مالک ہیں انہوں نے امام علی مقام کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے چکے ہیں اس کے بعد یہ عالم ہے کہ رب کی رضا کے لیے رب کی خوشنودی کے لیے سر تسلیم خم کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں باطل کے سامنے ڈٹ کر حق کی آواز کو بلند کر رہے ہیں اور امت کو سکھا رہے ہیں حسین ایک فرد کا نام نہیں رہا ایک استیارہ بن گیا یزید کو امام علی مقام اور ان کے خانوادے اور ان کے رفقہ کی قربانی نے یزید کو ایک فرد نہیں چھوڑا ہے بلکہ باطل کا استیارہ بنا دیا ہے ظلم کا جبر کا استیارہ بنا دیا وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل گویا ہم تو بانٹتے ہیں لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو قوموں کے ساتھ رنگ کے ساتھ نسل کے ساتھ لیکن شاعر کہتا ہے کہ دو ہی قومیں ہیں حقیقت میں اس قررہ عرض پر ایک آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں حسین نے سکھایا ہے کہ کس طرح سے سچ کا ساتھ دینا ہے حسین در حقیقت اپنے عمل سے ایک فرد نہیں رہا ضمیر کی آواز بن گیا ہے بابا گروہ نانک سے کسی نے وسیحت کے لیے نصیحت کے لیے ان کے کسی چاہنے والے نے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں کوئی وسیحت کریں کہا کہ بد جھوٹ مت بولنا بیمانی مت کرنا اچھا ساری چیزیں چھوڑو سب چھوڑو حسین کو مت چھوڑنا کہا بابا جی حسین حسین تو مسلمانوں کے انہوں نے کہا تم سمجھے ہی نہیں اگر میں تمہیں کہوں کہ اپنی بہن کے گھر چوری کرو تو تم کیا چوری کرو گے انہوں نے کہا نہیں میں تصور بھی نہیں کر سکتا کیا چیز روکتی ہے کہ زمیر روکتا ہے کا وہی زمیر تو حسین ہے اسی زمیر کا نام تو حسین ہے جو برائی سے روکے اچھائی کا راستہ دکھائے باطل کے سامنے ڈٹ جائے حق کے راستے کا مستقیم بنائے اسی زمیر کا اندر کی آواز کا نام حسین ہے ناظرین اکرام اور کل ہم جو تذکرہ کر رہے تھے امامِ علی مقام کے سفر کا امامِ علی مقام جب کوفے کی جانب روانہ ہوئے امامِ علی مقام کو جب حضرتِ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے کیا فیصلہ کیا قافلہِ حسینی زبالہ سے روانہ ہونے کے بعد ایک دن کی مسافت تیہ کر کے بطنِ اقبع کے مقام پر پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے گزر کر شراف کے مقام پر اہلِ قافلہ صبح کے وقت کوہِ زی حشم کے دامن میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں اسی مقام پر حربن یزید ریاہی ایک ہزار سواروں کے ساتھ حضرتِ امامِ علی مقام حضرتِ امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچتا ہے مگر گرفتاری کی بجائے شراف سے دونوں قافلے ایک دوسرے کے متوازی نزدیک نزدیک چلتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں پانی ہوتا اور آرام کر لینا ممکن ہوتا وہاں ایک ساتھ پڑاؤ کر لیتے حتیٰ کہ مقامِ بیضہ پر پہنچ کر دونوں قافلوں نے خیمے لگا لیے کوفے کی جانب منزلوں پر منزلیں تیہ کرتے ہوئے ماہِ زلحجہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا محرم الحرام سن اک سٹھ ہجری کا چاند نظر آ گیا منزلِ شہادت کی جانب روان دوان امامِ علی مقام کا قافلہ قصرِ بنی مقاتل کے مقام پر پہنچتا ہے رات کے آخری پہر امامِ علی مقام نے جوانوں کو حکم دیا کہ مشکیزوں میں پانی بھر کر اگلی منزل کی طرف سفر شروع کر دیا جائے بلاخر دو محرم الحرام اک سٹھ ہجری بروز جمعرات حضرت امامِ علی مقام حضرت امامِ حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلاخر نینوہ کے میدان میں خیمزن ہو جاتے ہیں تین محرم الحرام کو عمر بن سعید چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ کوفے سے میدانِ کربلا میں قافلہِ حسینی کے مقابلے میں آن پہنچتا ہے اس کے بعد فوراً اس کے فوراً بعد ہی ابن زیاد کا ایک خط ابن سعید کو ملا کہ حسین بن علی اور ان کے ہمراہیوں کا پانی بند کر دیا جائے تاکہ انہیں پینے کے لیے ایک قطرہ نہ مل سکے یہ ظلم کی انتہا تھی آغاز ہو چکا تھا عمر بن سعید نے فوراً عمر بن حجاج کو چار ہزار سو دے کر کہ کہا کہ ابو عبداللہ اور فراد کے درمیان حائل ہو جائیں اور قافلہ امامِ علی مقام کا پانی کاٹ دیں پھر چشمِ فلق نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ابن زیاد کے حکم پر ساکیِ کوسر کے نواسے اور ان کے رفاقہ پر پانی بند کر دیا گیا بلاخر نو محرم الحرام اکسٹھ ہجری جمعرات کا دن آ پہنچتا ہے یزیدی فوج ابن سعید کی قیادت میں حملہ کرنے کے لیے قافلہِ حسینی کے خیموں کے قریب پہنچتی ہے امامِ علی مقام ایک رات کی محلت طلب کرتے ہیں بلکہ ایک رات کی محلت دیتے ہیں تاکہ کچھ عبادت کر لیں ابن سعید نے یہ بات مان کر واپس پلٹ گیا ناظرین اکرام چشمِ تصور سے میدانِ کربلا کے ان روح فرسہ لمحات کو دیکھئے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر اس وقت کی نزاکت محسوس کیجے اور پھر حضرت امامِ علی مقام حضرت امام حسین کے الفاظ پر غور کیجے کس قدر کٹھن حالات ہیں مگر وقت طلب کیا جا رہا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے حضور سربہ سجود ہونے کے لیے بارگاہِ خداوندی میں جبینِ نیاز جبینِ نیاز خم کرنے کے لیے التجاؤں کے لیے دعاوں کے لیے دل ڈھننے کے بعد امامِ علی مقام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ فرمایا آپ نے فرمایا میں بہترین طریقے سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں میں آفیت اور مصیبت دونوں میں اس کی حمد کرتا ہوں اے اللہ اے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے ہمیں قرآن سکھایا ہمیں دین اور اس کے احکام کی سمجھ اتا کی ہمیں آنکھیں کان اور دل دیئے ہمیں شرک کی آلودگی سے پاک رکھا ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق اتا کی ہے یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور اپنے عزیزوں سے زیادہ صالح اور مہربان عزیزوں سے واقف نہیں ہوں میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں اجازت دیتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ تم سب آزاد ہو کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ جہاں آفیت نظر آئے لکل جاؤ خطبہ شب آشور کے جواب میں مورخین نے امام علی مقام کے ساتھیوں کی طرف سے صرف اور صرف اظہار جانساری اور استقلال اور استقامت کی داستان رقم کی ہے شب آشور کی صبح مارکہ کربلا میں اس قافلہ تسلیم و رضا پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے ہیں تسلیم صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیمات شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو دیدار پہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین شہید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرخ نوئے بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو دیدار پہو لینے دو ہر قوم پکارے جی ہمارے ہیں حسین حسین و منی و آنا من الحسین